بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ پرک شاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کی گاڑی آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہو کہ وہ کس حال میں ہے اور اندر سے کیا باڈی گلی ہوئی ہے یا آپ نے کوئی گاڑی لی ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ اس کی باڈی گلی ہوئی ہے تو اس کو جب آپ اندر سے کام کرواتے ہیں تو اسے کس طریقے سے صاف کروانی چاہیے اور سوزوکی ایف ایکس کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی ہم نے شروع کیا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی جو کام ہے وہ بھی دکھائیں گے اور کچھ انفارمیشن بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کا دل چاہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں دل کرتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تو جناب سوزوکی ایف ایکس فرنٹ کی طرف سے اسے صاف کیا جا رہا ہے جبکہ اس کی پوری باڈی کو صاف کیا جائے گا تو جب فرنٹ کی طرف سے بہت ہی زیادہ پوٹین وغیرہ لگی ہوئی تھی اور کئی بار یہ پینٹ ہو چکی تھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس کنڈیشن میں ہے اور یہ کس حالت میں ہے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس سب سے پہلے سے صاف کر لینا چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صاف ہو رہی ہے اور سوزوکی ایف ایکس ریسٹوریشن کی جو یہ ویڈیو ہے یہ نمبر ایک ہے اور آگے چل کے جیسے جیسے کس طریقے سے یہ گاڑی بنے گی اور کس طریقے سے اسے بنایا جائے گا اس کی شروع کی لک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ان دی اینڈ بھی آپ کو اس کا بتائیں گے اور اس کا ایک ٹوزٹ خرچہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنے میں تیار ہوئی اور کیسے کیسے کون کون سے مراحل سے یہ گزرتے ہوئے جو ہے یہ آگے جائے گی اور یہ بنے گی تو کنڈیشن آپ کے سامنے ہے صفائی اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ بتی کے ساتھ پرانے رنگ کو جلایا جا رہا ہے اور پرانا رنگ اور پٹین جو کچھ بھی اس میں ہے سارا جلا کر اسے صاف کیا جا رہا ہے اور اسے آہستہ آہستہ کر کے پورا صاف کیا جائے گا تو جیسے فرنک صاف ہو جائے گا اس کے بعد اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں جہاں پر کوئی چیز گلی ہوئی ہو تو اس جگہ کو اس جگہ سے پیس نکال دینا چاہیے جبکہ اس میں نیا پیس ویلڈ کرنا چاہیے اور ویلڈنگ کے بعد اس کے اوپر گرینڈر لگا دینا چاہیے تو تقریباً اس گاڑی کا جو خرچہ ہوگا وہ بھی سارا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بہت ٹائم کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں کچھ ٹائم کے لئے یوٹیوب چھوڑ گیا تھا یوٹیوب چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ ایسی کچھ ایسے لوگ وارس اپ پر اور کمنٹ میں آ کر عجیب و غریب سی باتیں کر رہے تھے تو اس کی وہ کمنٹس اور ان کے جو وارس اپ پر میسیجز تھے وہ مجھے بہت ہی زیادہ دل کو ہیٹ کیا جس کی وجہ سے میں نے یوٹیوب چھوڑ دیا تھا بہرحال یوٹیوب کو ایک بار فیر سے جوائن کیا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر کچھ انفارمیشن حاصل ہو تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتا دیجئے گا ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ فرقشاب اللہ نگہ وان